ہر آدمی کے مند میں ایک سوال ہوتا ہی ہے کہ آخر سٹوریز پڑھنے کا یا سننے کا کیا فائدہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ایسی کونسی غلطیاں ہیں جو اور لوگوں نے کی ہیں اور آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنی ہے اگر یقین نہیں ہوتا تو اس کہانی کو سن کر جاؤ ایک بار ایک کالج میں چار دوست پڑھتے تھے چاروں ایک ہی کلاس میں تھے اس لیے ان کے بیچ کی دوستی کافی گہری تھی ایک دن کالج میں اناؤنسمنٹ کی گئی کہ کچھ دن بعد آپ کا ایکزام لیا جائے گا لیکن یہ بات یہ چاروں دوست بھول گئے اور ایکزام کی ایک رات پہلے یہ چاروں دوست پارٹی کے لیے باہر چلے گئے اگلے دن جب چاروں دوست کالج گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایکزام کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے تب ان چاروں دوستوں نے ایک پلان بنایا اور کار کا اونیل اپنے کپڑے پر لگایا اور اپنی پرنسپل کی کیبن میں جا کر پرنسپل سے کہا ہماری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اس لیے ہم ایکزام نہیں دے پائے پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے تم کل کالج آنا کل تمہارا ایکزام لے لیا جائے گا چاروں دوست خوش ہو کر وہاں سے نکل گئے اور یہ سوچنے لگے کہ آج تو ہم بچ گئے ان چاروں دوستوں نے رات بھر پڑھائی کی اور جب اگلے دن ایکزام دینے گئے تب ان سے کہا گیا کہ تم چاروں کا ایکزام الگ الگ کلاس میں لیا جائے گا چاروں دوست الگ الگ کلاس میں جا کر بیٹھ گئے لیکن جب ان کے ہاتھ میں question paper آیا تب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ question paper میں صرف ایک سوال لکھا تھا کہ کار کا کون سا ٹائر پنچر ہوا تھا چاروں دوست حیران ہو گئے تب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس سے یہ سیکھ ملی ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جس سے جھوٹ بول رہے ہو اور اس کو آپ کے جھوٹ کے بارے میں پتا ہے تو آپ صرف اس کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نظروں میں بھی برے اور چھوٹے بن جاؤ گے ایسی اور ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لو